سوال نمبر چار کیا بلا اجازت کسی کے منگلی پر منگلی کرنا جائز ہے جواب نہیں بلا اجازت کسی کے منگلی پر منگلی کرنا جائز نہیں ہے یعنی کیا مطلب ایک جگہ رشتہ تیہ ہو گیا لڑکی والے مثال کے طور پر ایک لڑکے کو مندخب کر لیے رسم ہو گیا اب وہ لڑکے والوں کو بولے بغیر اس سے کوئی اور اچھا لڑکا مل گیا ادھر جا کے کر دے رہے تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے گناہ نہیں ہے یا لڑکے والے ایسا کر رہے ہیں کوئی دوسری اچھی لڑکی مل گئی یہ لوگوں کو بولے بھی نہیں جا کے ادھر رسم کر دے رہے ہیں جواب جی نہیں بلا اجازت کسی کے منگلی پر منگلی کرنا جائز نہیں ہے کیا مطلب آلریڈی ایک شخص ایک جگہ رشتہ تیہ کر لیا ابنا ایک لڑکی سے اسی لڑکی سے کوئی دوسرا شخص جا کے پھر اس سے رشتہ کرنا چاہ رہا ہے پھر جائز نہیں ہے بلا حدیث مبارک میں اس کی ممانات آئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سرمایا کوئی شخص اپنے بھائی کی بیان پر بیان نہ کریں کیا مطلب ایک شخص ایک چیز خرید لیا ان جا کے پھر مران کے نہیں میروں کو یہ دے دو دکاندار جا بلاڈ بیچنے آلا ایک شخص نے ایک بلاڈ بیچ لیا دوسرا رات بھی جا کے مران کے نہیں یہ بلاڈ میروں کو دے دو یہ کرنا چاہیے نہ کوئی شخص اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی کرے سوال یہ حدیث پاک جو ہے صحیح مسلم کتاب النکاح باہو تحریم الخطبت على خطبت یا خی حتی یعذانا او یتروکا جلد و صفحہ نمبر ایک ہزار بتیس حدیث نمبر ایک ہزار چارٹ سو بارہ سوال نمبر پانچ اگر کسی شخص خطبت یا 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 خطبت ی